بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمودہ سادیہ اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے شیٹوپ چینل میں آج میں بات کروں گی کہ آپ کس طرح اپنے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ جو ایفیکٹیو ریمیڈی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہا لیجئے تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہیں اب تک پہنچ سکے آنکھوں کے ہلکوں کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے اور کافی سارے جو لوگ ہیں اس پربلم کا شکار بھی رہتے ہیں تو آج اسی حوالے سے جو ایفیکٹیو ریمیڈی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس کو بنانے کے لیے ہمیجن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم لیں گے آلو اور اس کو آپ نے اس طرح سلائس کی صورت میں کاٹ لینا ہے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سمپلی جو آپ کی آنکھوں کے نیچے جو جگہ ہے اس سے آپ نے جو سکن ہے اس کو آپ نے پہلے اس آلو کے ساتھ جو ہے وہ ساف کر لینا ہے کلین کر لینا ہے اور دو سے تین میٹھ تک ایسے آنکھوں کے نیچے آپ نے اس آلو کے جو سلائس ہیں اس سے اپنی جو سکن ہے اس کو نیٹ کرنا ہے پوری فیس بھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آنکھوں کے نیچے آہ ہلکو کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی اپلائی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آہ جو ہمارا ہوگا آلو اس کے ساتھ آپ کی جو سکن ہے اس کا ساف ہونا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کی سکن آپ یہ اپلائی کریں گے آلو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی سکن ساف ہو جائے گی نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور اس کے اس کے ساتھ آپ کی جو آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور آپ کی جو سکن ہے وہ تھوڑی لائٹ ہو جائے گی اور اس طرح دو سی تین میٹ ساف کرنے کے بعد جب جو ڈرائی ہو جائے اور بالکل جب سو چاہے اس کے بعد آپ نے دھو لینا ہے واش کرنے کے بعد جو چیزیں آپ نے اپلائی کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لیجئے ملک یہ کچھ دودھ ہونا چاہیے ابلہ ہوا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ کچھ دودھ میں زیادہ جو منڈل وائٹیمن اور نمکیات شامل ہوتے ہیں لیکن جب ہم دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں تو وہ بلائی کی صورت میں کچھ وائٹیمن اور جو نمکیات ہیں وہ اس کو پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی غزائیت ویسے نہیں رہتی لیکن ہمیں اس پہ چاہیے کچھ دودھ کیونکہ اس میں سارے جو غزائی اجزاء ہے وہ موجود ہیں نیکس چیز ہمیں چاہیے وہ ہوگا ہمارے پاس لیمن ڈیوس اور اس کے بعد جو چیز آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے وہ ہے آلو کا رس آلو کا رس بھی آپ کی جو آنکھوں کے نیچے ہلکی ہیں ان کو لائٹ کرے گا ختم کرے گا اور نیکس چیز آپ نے اپلائی کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس کھیرے کا رس کھیرے کا رس آنکھوں کے نیچے ہلکوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس ریمیڈی کو کس طریقے سے بنانا ہے سب سے پہلے آپ لیجئے ایک چمچ لیمن ڈیوس یہ آپ ایٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے ایک چمچ دودھ یہ آپ ایٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ آلو کا رس یہ ساری چیزیں آپ کے آنکھوں کے نیچے ہلکوں کو ختم کرنے کیلئے اور بہت ہی افیکٹیو ہے نیکس جو چیز اب اس میں ایٹ ہم کریں گے وہ ہے کھیرے کا رس کھیرے کو میں نے اس کا چھلکہ میں نے نہیں اتارا اور چھلکے سمیت میں نے اس کو پیس لیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو گزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کی چھلکے کے اوپر ہوتے ہیں تو چھلکہ آپ نے نہیں ہوتا نا چھلکے سمیت اس کو جب آپ گرائنڈر کریں گے تو یہ تھک سا جو پیسٹ ہے وہ آپ کا بن جائے گا اس طرح ایک چمچ آپ نے کھیرے کا رس ایٹ کر لینا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بے شک اسی طرح جو کھیرے کا رس ہے آلو کا رس ہے جو لیمن ڈیوس ہے اسی طرح بوٹل میں شیف کر کے رکھ لیجئے اور جب آپ نے بنانا ہو تو اسی طرح تازہ تازہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح جو لیمن کا جو جوس ہے اور کھیرے کا جو رس ہے اس کے علاوہ آلو کا رس آپ اپنے فریج میں بھی شیف کر کے رکھ سکتے ہیں دو سی تین دن کے لیے کیونکہ بار بار جوس بنانا نکلنا اور پھر مشکل ہوتا ہے اس طرح آپ آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے اپنی آنکھوں کے جو نیچے ہیں ان کو آپ لگائیے اور اتنی کونٹیٹی آپ نے بنانی ہے جتنی ایک ہی ٹائم میں آپ یوز کر سکیں اس کو آپ نے بنا کے نہیں رکھنا زیادہ دیر اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ ایسا کیجئے کہ اپنی آنکھوں کے نیچے آپ اسے اپلائے کیجئے اگر پوری فیس بھی بھی اگر لگ جائے تو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے پوری فیس بھی بھی لگا سکتے ہیں یا صرف آنکھوں کے نیچے اگر ہلکے ہیں تو ان میں آپ لگا سکتے ہیں اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح بھی لگائیں اور شام کو بھی لگا سکتے ہیں دونوں ٹائم اور دن میں دو سے تین دفعہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ لگیں گے اتنا زیادہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ زلدی ہوگا اور اس کو لگانے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بیس منٹ تک ہے جب آپ دیکھیں کہ یہ جو پیسٹ آپ نے لگایا ہے اپنی آنکھوں کے نیچے جب یہ ڈرائ ہونے لگے اور تب آپ نے اپنے جو فیس ہے اس کو واش کر لینا ہے اور جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہے اسے واش کرنے کے لیے وہ تھوڑا نیم گرام ہونا چاہی کیونکہ زیادہ تھنڈا پانی یوز کریں گے تو یہ آپ کی جسکین ہے وہ اچھی طرح کلین نہیں ہو پائے گی اسی طرح آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کریں اور وہ لوگ جن کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان کی سکین ڈیمیج نہ ہو جائے یا ہلکے پڑھ نہ جائے تو وہ بھی اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں میل فیمل سا بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان اور افیکٹیو ریمیڈی ہے جو آپ کے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں ان کو جلدی سے ختم کرے گی تو مجھے آپ ہی لگی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید کسی اچھی سی ریمیڈی لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے لافظ